جنابے 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 سپیکر کہ ابھی ہمارے دوستوں کا آپ انصاف دیکھ لے یقیناً میں یہ باتیں کہوں گا میرے دوست برا نہ مانے میں تعصب کی بنیاد میں نہیں کہوں گا میں ویسے کہوں گا کہ کیوں کر ایک اکھومت آتی ہے وزیراعلا آتا ہے پورے صوبے کا پورے براونس کا ہوتا ہے وہ ایک خاص ذلے کا نہیں ہوتا وہ ایک خاص قوم کا نہیں ہوتا ہے ان کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں ان کی نظر میں گوادر اور قلعہ عبداللہ برابر ہونا چاہیے ان کی نظر میں لسویلہ برابر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ پورشتون ازلا دس ازلا کے لیے مجھے شرم آ رہی ہے کیوں ہوا اس طرح دس ازلا کے لیے محض آٹھ عرب روپے رکھے گئے ہیں میرے دوست یہاں بیٹے ہوئے جو پورشتون علاقوں سے ووٹ لے کر آئے بڑے زام ہیں انہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ حساب کتاب کا زمانہ ہے یہ پی ایس ٹی پی کا بک ہے دس ازلا کے لیے محض آٹھ عرب روپے ہیں اور تین ازلا کے لیے جعفر آباد لس بیلا جناب سی ام صاحب کا ہوم ڈسٹرک اور جل مکسی کے لیے بارہ عرب روپے ہیں یہ ہے انصاف کا یہ ہے انصاف کا بڑے دیکھو دیکھو صرف ہر فرائض اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عوام کی خدمت کا مخلوق خدا سے پیار کا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے کا خیرون ناس مینفون ناس اب یہ کون سا طریقہ ہے کیا میں بیشیت ممبر مجھے اپنے عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے باقی ہمارے دوست بھی بیٹے ہوئے وہ بھی وہاں سے لوگ وہ کہہ رہے کہ ہمیں عوام نے اوٹ دیا ہے وہ اپنے علکوں کے کیا جواب دیں گے جناب سپیکر صاحب یہ رہا میں دوسری بات ویسے کہوں گا میں بھی یہ بھی ویسے نہیں کہوں گا کہ میں تاثب کی بنیاد بھی کہوں گا پچپن ہمارے سیکیٹری صاحبان ہے پچپن محس تین پرشتون سیکیٹریز ہیں کیا یہ کیوں کون جواب دے گا اس کا کیا ان میں قابلیت نہیں ہے حالی میں گل دو جو ہیں نائنٹین گریٹ کے آفیسرز کو بیس گریٹ کچھار دیا گیا کیوں کیا ہمارے لوگ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیا ان سے نہیں پوچھیں گے جنابے جنابے تو وہ ویسے کل مولانا نوراللہ صاحب نے بات کی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم ہم اس صوبے کے اپنے آپ کو یہ صوبہ ہمارا ہے ہمارا گر اس میں ہے ہمارا سرزمین اس میں ہے ہمارا حق ہے کہ یہ تمام ممبران جتنے بھی ہے ان کا ارے حق ہے کہ ان کو پورا ملے اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خوزدار کو جہاں سے انہوں سازی ظاہر رہی آئے ان کا پرویشنل پی ایس ڈی پی میں ایک رو روپے انہوں نے نہیں رکھا یہ اکبر کے اس لیے وہ وہاں جن کے حلقے ہیں انہوں نے جو ہے نا اچھا ڈیڈ ڈیڈ آرپ روپے ہیں ایک حلقے میں صرف روڈ کنسکشن کے لیے ڈیڈ ڈیڈ آرپ روپے پر رکھے لے گئے حجی محمد خان بڑا خوش ہے کہ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے انہوں نے اپنے لیے بڑا اس نے زور لگایا تھا اس نے بہت سارا پیسہ لے گیا ہے اب یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے جنابے جنابے نہیں میں جنابے اب یہ دیکھو بجٹ کا اب یہ کیسا بجٹ ہے یہ کیسا آپ کا بجٹ کے پی ایس ڈی پی میں اچھا بارہ ایسے سیکٹر ہے سن لیجئے جنابے وزیر خزانہ صاحب کہ پروڈیکٹو جو سوشل سیکٹر ہے جو عوام کو کچھ کمائی کر کے دیتا ہے اگری کلچر کے لیے رکھا گیا ہے 3.25 پرسن اچھا اور جو لایف ساک ہے مٹا خان صاحب کے موقعے کے لیے جہاں ہمارے بہت سارے ڈسٹرک ہے دکی ہے شیرانی ہے موساخیل ہے واشق کا علاقہ ہے باقی علاقے جہاں لایسٹرک بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا رکھا کیا گیا ہے 0.67 بارہ پروڈیکٹو سوشل سیکٹر کے لیے محض 8 فیصد رکھا گیا ہے 8 فیصد جو جو فیشریز کے لیے کیا رکھا گیا ہے 800 کلیومیٹر آپ کا کوسٹل ہے ایریا ہے فیشریز کے لیے محض 0.78 فیصد رکھا گیا ہے 0% 7.8 آپ کی آپ کی طرف آ جاتا ہوں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پانچ ارب روپیل ان کو بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اچھا وہ ایک پشتوں میں مثال ہے کہ یو پہ حساب نہ پہید یو پہ حساب نہ پہید اور بلدہ خدا ہے نویر یہ بیچارے حساب کتاب نہیں جانتے اور یہ جو ہے نا وزیراعلا صاحب یہ خدا سے ڈرتے نہیں وہ ان کا حساب کے بارے میں بڑے کمزور ہے اور وہ خدا سے ڈرتے نہیں اچھا ان کو یہ تک شاید ابھی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ان کے حلکے کی میں بات کروں گا اٹارہ سو چھی آسی میں سبی ارنائی ریلوے لین کی پٹری پڑی ہے بولان اس کے بات بنا ہے پہلے لوگ آتے تھے جے کبابات سبی ارنائی یہ جو کچ بازار ہے یہ ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا کچ سے پھر بوستان پھر چمن پھر کوئٹا آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر کہ ہرنائی کا سبی سے راستہ بائی روڈ جو ابھی تک نہیں بنا ہے جو جناب کے حکومت نے چالیس کرو روپے جو سکیم تھی وہ ڈیلیٹ کر لی آپ کے آپ کو پتہ ہے کہ چالیس کرو روپے کا سکیم تا چالیس کلومی میٹر روڈ بننا تھا اب ہرنائی کے لوگ کسی وقت میں ہرنائی سبی کا ہی سوہ کرتا تھا اب اس کا ڈیویجنل ایڈ کو آٹھر ہے اب ہرنائی کے لوگ ہرنائی سے روانہ ہوتے زیارت ڈسٹک میں آتے زیارت سے پشین پشین سے کوئٹا کوئٹا سے مستنگ مستنگ سے ڈاڈا پھر اب صاحب کو پتہ نہیں ان کا سکیم کاٹ لیا گیا ہے وہ بڑا خوش ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جرنیٹر جو پہلے ہم نے منظور کیا تھا وہ جو ہیں وہ ہرنائی جا رہا ہے حالانکہ وہ پہلے ہماری حکومت نے منظور کیا تھا جناب میں بات کر رہا تھا یہ جواب میں نے دے دیا پھر آپ اپنی باری پہ بات کریں نورمہ محمد دمر صاحب ذرا حسلہ رکھیں